بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بیت بھٹی اور ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت پاکستانی سیاست کے منظر نامے پہ ایک عجیب سا کیس سامنے آیا ہے جس سے ملک کی بدنامی اور ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی بدنامی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس میں کیونکہ یہ الزام کسی عام پاکستانی کی طرف سے سامنے نہیں آیا بلکہ ایک امریکی خاتون ہے جو پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے مقیم ہیں امریکہ کی نیشنل ہیں امریکہ سے انہوں نے عالی تعلیم حاصل کی بہت سارے زندگی کی فیلز ہیں جن میں وہ ایکسپرٹ ہیں خاص اس طور پر جن پر سوشل میڈیا ریسرچ اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں اس کے علاوہ وہ مختلف دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ بھی کام کرتی رہی ہیں وہ خاتون پیپرز پارٹی کے دور میں پاکستان شفٹ ہوئی تھی اور یہاں پیپرز پارٹی حکومت کے جو سوشل میڈیا سیل ہوتے تھے یا اس میں مختلف ذمہ داریاں تھی وہ انجام دیتی رہی ہیں اس خاتون نے الزام لگایا ہے کہ اس وقت کے پیپرز پارٹی کے وزیر داخلہ سینیٹر رحمان مالک جو کہ اب سینیٹر ہیں انہوں نے میرا ریپ کیا انہوں نے اس کے بارے میں فیس بک پہ اپنا لائیو کیا اور اس میں انہوں نے بتایا دوہزار گیارہ میں جب اسامہ بن لادن کے خلاف امریکہ نے آپریشن کیا تھا مائی میں تو اس سے کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے منسٹر انکلیو کے اندر انٹیریر منسٹری کا جو ہاؤس ہے وہاں پہ گئی میرا ان سے کوئی کام تھا کسی سلسلے میں کوئی میٹنگ تھی تو میں اپنے مائنڈ سیٹ کے ساب وہاں گئی اور مجھے وہاں پہ نشہ آور جو مشروب تھا وہ پلایا گیا اور اس کے بعد سینیٹر رحمان مالک نے میرا ریپ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ میں اس پر میں نے اپنے طور پر کوشش کی امریکہ جو تھا اس کی ایم بیسی میں بھی بات کی اور امریکی جو اتھارٹیز تھی ان سے بات کی لیکن ان دنوں میں پاکستان کے تعلقات جو تھے وہ امریکہ کے ساتھ درست نہیں چل رہے تھے کیونکہ پاکستان میں اسامہ بن لادن والا آپریشن ہوا تھا اور معاملات بہت زیادہ خراب تھے عالمی دنیا میں بھی ظاہر ہے ہر طرف جو چرچہ تھا اسامہ بن لادن کا تھا اس وجہ سے وہ کہتی ہیں کہ میرا جو ہے یہ کیس جو ہے وہ آگے چل نہ سکا یا معاملات اس طرف جا نہ سکے اس کے بعد اس خاتون نے بہت سارے اور بھی الزامات ہیں جو پیپرس پارٹی کی جو قیادت ہے یا ان کے جو منسٹرز ہیں ان کے حوالے سے لگائے ہیں ہم ان کے اوپر بھی بات کریں گے اب کوئی دن پہلے جو آپ کو پتا ہے عزمہ خان والا ایشو بنا تھا تو اس پر بھی عوام دو سائٹ پر تقسیم ہو گئی تھی ظاہر ہے انہوں نے بھی الزام لگایا ہے تو اس پر بھی یہ ہوگا خاص طور پر پیپرس پارٹی کے لوگ وہ تو آلریڈی اس خاتون کے بہت خلاف ہیں کیونکہ انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں بھی بہت سارے انکشافات کیے ہیں جس میں بہت ساری ناشائستہ چیزیں بھی تھی نازیبہ چیزیں بھی تھی اس کے علاوہ پیپلس پارٹی کے منسٹرز کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے انکشافات کیے ہیں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ان کی تصویر لگائی ہیں کہ وہ کہاں خواتین کے ساتھ پارٹی کر رہے ہیں کس ملک میں کیا کیا خرید رہے ہیں یہاں تک کہ وہ سیکس ٹوئیز کے حوالے سے انہوں نے سٹوری ڈسکلوز کی ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ بھی خریدتے ہیں کتنے ڈالرز کی انہوں نے وہ خریدیں پھر کس منسٹر کا کس خاتون سے کیا تعلق ہے کہاں کہاں جاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں شراب پیتے ہیں نئی پیتے ہیں ڈانس کرتے ہیں کلوز میں جاتے ہیں پبز میں جاتے ہیں یہ ساری باتیں وہ کر رہی تھی لیکن اس چیز میں میں نے بولنا مناسب نہ سمجھا کہ یہ شاید یہ اس طرح کے الزامات جو ہوتے ہیں وہ لگتے رہتے ہیں اس سے پہلے پہ ہمارے ملک کا ریکارڈہ لیکن یہ والا الزام بہت بڑا الزام ہے انہوں نے فیس بک پر بقائدہ لائیو آ کے کہا اور انہوں نے اس کی ساتھ یہ وجہ بتائی ہے کہ میں اب کیوں بول رہی ہوں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک شخص سے میری قربت ہوئی اور اس کے ساتھ میری منگنی ہو گئی وہ بہت عظیم شخص ہے جو میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے اسی شخص نے مجھے یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں پاکستانی قوم عوام اور رہداروں کے سامنے رکھو اس کے بعد جو ہے تاکہ ہماری شادی ہو اور ہماری شادی کے لئے کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو اور ہماری جو زندگی یہ شادی شدہ وہ بڑے اچھے طریقے سے گزر چکے اب بات یہ ہے کہ صرف ریمان ملک کو الزام نہیں لگایا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر یہ کسی کام سے گئی تھی اور وہاں پہ اس وقت کے وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور مخدوم شہاب الدین ایک پیپس پارٹی کے منسٹر تھے انہوں نے ان کے ساتھ بدتہذیبی اور نازیبہ حرکات کی اور اس کے علاوہ بہت سارے الزامات ہیں وہ جو ان پر لگا رہی ہیں جیسے کہ تیمور تالپور ہیں پیپس پارٹی کے قیمنے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کچھ انکشافات کی ہے ان کی تصویر جب سامنے لائیں کسی خاتون کے ساتھ وہ کچھ کر رہتا ہے تو انہوں نے اس پر تردید کرنے کے بجائے بس یہ کہا ہے کہ میرے خلاف یا پیپس پارٹی کے عادت کے خلاف یا پرانی تصویریں اس میں چینجنگ کر کے اس کو خراب کر کے یا ایڈٹ کر کے جو لگایا جا رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے خلاف دوبارہ سے کمپین چلائی جا سکے ہمارے خلاف فیک نیب کیسی چلائی جا رہے ہیں اور بہت ساری مہمات چلائی جا رہی ہیں تو یہ اسی کا حصہ ہے انہوں نے ان باتوں کی تردید نہیں گی اس کے علاوہ جب بینظیر پر الزامات لگایا تھے تو بہت ساری پیپس پارٹی کے جو رہنما ہیں انہوں نے ایف آئی اے میں کوشش کین کے خلاف کیس کرانے کی ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی خط لکھا کہ یہ خاتون جو ہے پاکستان کی عظیم خاتون کے بارے میں الزامات لگا رہی ہے کہ وہ خاتون جو تھی وہ اپنے شہر سے ان کی جو اس وقت کی دوستیں ہوتی تھی خواتین جو آصف علی زبداری کی دوست ہوتی تھی ان کا ریپ کروا دیا کرتی تھی اپنے گنڈوں سے اپنے گارڈ سے تو یہ بہت بڑا الزام تھا تو اس پہ بہت سارے لوگوں نے بات کی لیکن ایس سچ اس پہ کوئی ابھی تک ڈیولپمنٹ ہوئی پیپس پارٹی کے لوگوں نے اس خاتون کو بہت زلیل کیا اس کا جو نمبر تھا موبائل ویٹس اپ وغیرہ وہ لیک کر دیا گیا میل اس خاتون کو پیپس پارٹی کے جیلوں نے اس قدر زلیل کیا تنگ کیا برہنہ تصویریں بھیجیں گالیاں نکالیں سب کچھ کیا وہ خاتون اس کی ساری سکرین شوٹ لے کے ٹویٹر پہ لگا دی تھی جس کے بعد ظاہر ہے پیپس پارٹی پہ اور مزید پریشر بن گیا پیپس پارٹی اس وقت جو ہے وہ بڑی پریشان دکھائی دیتی ہے مرتضی بہاب کے بارے میں انہوں نے بہت انکشافات کیے بابر غوری کے حوالے سے انکشافات کر رہی ہیں جو کیمکیم کے جو منسٹر تھے پھر اس کے علاوہ پیپس پارٹی اور بہت بڑے بڑے نام ہیں خواتین بھی ان میں شامل ہیں تو وہ ان کا بھی ذکر کر رہی ہیں لیکن یہ جو الزام یوسف رضا گلانی پہ لگا ہے اور رحمان ملک پہ لگا ہے وہ وزیر داخلہ تھے یوسف رضا گلانی وزیراعظم تھے مطلب یہ کچھ چھوٹی بات ہے کہ وزیراعظم ایک ملک کا جو ہوتا ہے اس کے کیا سیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ مجھے ایک منسٹر تھے مقدوم شاب الدین تھے پھر وزیراعظم ایک نے ریپ کیا اور باقیوں نے بدتہذیبی نازیبہ حرکات کی ان کے ساتھ اور یہ جو ریپ ہوا یہ بھی ان کو بقیتہ نشے والا جو ڈرنک ہوتا ہے وہ پلا کر کیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ حکومت پاکستان جو موجودہ ادارے ہیں سپریم کورٹا یا دیگر جو کرائم کی ایجنسیاں ہیں فائی ہو گئی وہ ان معاملات کی تحقیقات کے لئے کہاں تک جاتی ہے سنثیا ڈیریچی کا یہ کہنا ہے کہ میں اس کیس کو اب چھوڑوں گی نہیں میں اس کو پرسو کروں گی اور اس کو لے کے چلوں گی اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں انکشاف کروں گی اچھا ان کے یہ جو الزمات ہیں اس میں دیکھا جائے کہ کتنا دم ہے تو یہ بات یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ یہ خاتون دوہزار گیارہ بارہ میں پیپرز پارٹی سے اٹیچ رہی ہیں ان کے ساتھ اس وقت جو سنث گورنمنٹ ہے تب بھی سنث میں ان کی گورنمنٹ تھی یہ وفاق میں بھی ان کی تھی تو ان کے ساتھ یہ کام کرتی رہی ہیں بہت سارے پروجیکٹس کے اوپر پیپرز پارٹی سے یہ خاتون بہت قریب تھی بعد میں یہ ان سے دور ہوئیں تو اب اس دوران ظاہر ہے ایک امریکی خاتون ہے خوبصورت ہے ماشاءاللہ کربت لمبا چوڑا ہے ان کا اور اس کے علاوہ بھی ایکٹیو ہیں ظاہر ہے جو فارنر خواتین ہوتی ہیں ہمارے ملک میں ان کو ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے تو آصف علی زرداری پر اس سے قبل الزام لگ چکا ہے کہ وہ سارا پالن جو تھی اس وقت امریکہ کی ان کے ساتھ ان کا وہ جو مشہور زمانہ ایک تھوڑا سا آفیت چلا تھا وہ بھی سامنے آیا تھا کہ انہوں نے کوشش کی اس خاتون کے قریب ہونے کی اور کس طرح سے کیا امریکہ دورے گا دوران اس طرح ہمارے دیگر جو سیسدان ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں آتی رہی ہیں کہ نواز شریف جب جو تھے وزیراعظم تھے اور انہوں نے بی بی سی کی ریپورٹر کو کہا تھا مجھ سے دوستی کرلو میں تمہیں آئی فون گفٹ کروں گا تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں آتی رہی ہیں کہ جو سٹیٹ کے عالی عددار ہوتے ہیں وہ ایسے سی حرکات کر جاتے ہیں چیئرمن جسٹس ریٹائر جوید اکبال صاحب آپ دیکھ لیں ان کے تو ویڈیو سامنے آگئی تھی کہ ایک خاتون جو تھی ان کے شہر جو ہے ان پر کوئی نیاب کے کیسز تھے اور وہ خاتون کے ساتھ کس طرح کی حرکات اور گفتگو کر رہے تھے تو وہ بھی سب کے سامنے آئی تھی اس پر بہت کچھ ہوا تھا لیکن یہ معاملہ جو ہے یہ ایک ملک کی پریمیر سیڈ جو ہوتی ہے وزیراعظم اور اس کے بعد ایک منسٹر جو ہیں وفاق کے پھر ایک انٹیریئر منسٹر جو ہیں ان کے اوپر سرہ سر اور کھلا بہت بڑا الزام ہے اور اس کی تحقیقات ہونا بہت ضروری ہیں ورنہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شرمندگی کا جو مقام بن سکتا ہے کیونکہ عالمی میڈیا جو ہے اور خاص طور پر انڈین میڈیا جو ہے وہ بہت سی چیزیں اس طرح کی اٹھاتا ہے اور اگر یہ انٹرنیشنل پریس کے اندر یہ باتیں جاتی ہیں کیونکہ وہ عام خاتون نہیں ہیں یہاں تو مختارہ مائی کا کیس ہوا تھا تو انٹرنیشنل میڈیا نے اٹھا لیا تھا اور بہت سارے کیسز ہیں انٹرنیشنل میڈیا اٹھا لیتا ہے خواتین کے حوالے سے تو یہ خاتون تو ہے بھی امریکہ کی نیشنل ویل ایجوکیٹڈ ہے اور پاکستان سے ان کا کہنے ہے کہ میں بہت محبت کرتی ہوں وہ یہی سیٹل ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ انوال میں بہت زیادہ پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے دنیا کو دکھانے کے لئے وہ ڈاکومنٹریز بھی بنا رہی تھی اس کے علاوہ اور بہت سارے پروجیکٹس پہ کام کر رہی تھی سوشل ایکٹیوزم بھی کر رہی تھی اور اب اتنا بڑا الزام سامنے آ گیا ہے اور فیس بک لائیو پہ انہوں نے یہ الزام دیا ہے اور اس وقت بہت سارے پاکستانیوں نے اس کو سننا ہے اور اس پہ تشویش کا اظہار کی ہے مین سٹی میڈیا جو ہے وہ بھی اس کے اوپر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کر رہا ہے کیونکہ یہ بات ہی بہت بڑی ہے اور یوسف رضا گلانی صاحب سے ایک ٹی وی چینل نے موقف لیا ہے تو انہوں نے کہا جی میں تو خواتین کی بہت عزت کرتا ہوں تو میں اس الزام کی تردید کرتا ہوں اب ظاہر ہے ساری تردید کریں گے ایکسیپٹ تو کوئی بھی نہیں کرے گا اور بات بھی دو ہزار گیرہ کی ہے یعنی آج سے نو سال پہلے کی یہ بات ہے اور اب دیکھنا ہے اس پہ کیا ہوتا ہے امریکہ میں حالات خراب ہیں تو وہ خاتون امریکہ کے سفارت خانے سے کیا مدد لیتی ہیں یا امریکہ میں موجود لوگوں سے کیا مدد لیتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہمارے ملک کی جو ایجنسیاں ہیں جو ادارے ہیں جو کرائم کی تحقیقات کرتی ہیں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بقاعدہ اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ اگر یہ الزام غلط ہے تو اس خاتون جو ہے اس کو جواب دیا چاہے بقاعدہ قومی سطح سے قومی ادارے اس کو بقاعدہ جواب دیں تاکہ پوری دنیا کو بھی پتہ چلے کہ الزام غلط ثابت ہوا ہے اور پاکستان کے حکومتی آلہ اداروں پر الزام کوئی معمولی بات نہیں ہے ہم اس کی پوری تحقیقات کرتے ہیں اور یہ ثابت کریں اس چیز کو الزام کو غلط ثابت کریں بہت زیادہ نیگٹیو رہ چکا ہے خاص طور پر جو ٹررئیزم کا ایسپیکٹ ہوتا تھا یا اور اس طرح ہے کہ بہت سارے ایسپیکٹ میں پاکستان کو جڑا جاتا تھا اب اس والے معاملے میں جو کہ انتہائی گندہ اور گھٹیا معاملہ ہے کہ خاتون کا ریپ کر دینا اور وہ بھی فورن نیشنل جو تھی پاکستان میں ایک ڈیوٹی کر رہی ہے یا جوب کر رہی ہے یا کام کر رہی ہے کسی حکومت کے ساتھ مل کے اور حکومتی عہدے دار اتنے بڑے عہدے والے اس کا ریپ کریں اس کو جو ہے مس ہینڈل کریں یا اس کے جسم کے ساتھ نازیبہ حرکات کریں اور وہ بھی سرکاری اور حکومتی جو جگہ ہے وہاں پہ بلا کر یہ کریں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے عبید بھٹی کو اجازت دیجئے